بسم اللہ الرحمن الرحیم انسار صحابہ سے بھی ہوئے تو چونکہ تقوی تھا ان خواتین میں للاحیت تھی تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بی بی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہمبستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہمبستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا کیونکہ مسئلہ بظاہر حیاء کے خلاف ہے تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا قرآن میں اس لئے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا فرمائے نِسَا اُکُمْ حَرْصُ لَكُمْ تمہاری جو ازواج ہیں تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہمبستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لئے تو کوئی بھی ایسا ہمبستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو یعنی وہ نیچرل نہ ہو تو وہ حرام ہے تو اس میں اللہ نے یہ حکم دی دیا تو اس سے صاف حدیث سے بھی پتا چلتا ہے اور تمام فقہ کا عجمہ بھی ہے اس آیت کے روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیاء کے خلاف ہے لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہمبستری کرنا بلکل حرام ہے ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر بہت شدید لانت ہے بہت شدید وعید ہے تو یہ بلکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہمبستری کی جائے جو لوگ لڑکوں سے بدفیلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ چسکہ لگ جاتا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے ومنزلہ کھیت کے ہیں تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا اس کی طرف اشارتا جواب دے دیا اور آگے فرمایا فَاتُو حَرْسَكُمْ تم اپنے کھیت کے پاس آؤ یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہمبستری کر سکتے ہو اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے یہ دونے ایک دوسرے کے لئے لباس ہیں تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو لیکن فَاتُو حَرْسَكُمْ آنا مَوزِعِ حَرْس میں ہے حَرْس کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے کسی اور راستے کی طرف اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا اللہ نے قلعہ قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے وَقَدِّمُوا لِي أَنفُسِكُمْ اور چونکہ بار بار حرس کا تذکرہ ہو رہا ہے نسل بڑھانے کا اس لئے اللہ نے فرمایا کہ قَدِّمُوا لِي أَنفُسِكُمْ اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو قَدِّمُوا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ کیا مطلب کہ جب زوجہ سے ہم مستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لئے زخیرہ بن جائے تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کے بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پر پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پر بڑھانا پیداوار بڑھانا ہوتا ہے نہ یہ کہ نسل روکنا آج فیملی پلیننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور جو پوری دنیا میں ایک بےہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا اچھا اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلیننگ والے کہتے ہیں نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا خرچے بڑھ جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے قدمو لے انفسکو تمہارے فیوچر بن جائے گا سمر جائے گا کیونکہ اولاد پر اتنی انویسمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آوٹپوٹ ہوتا ہے انویسمنٹ کم ہے آوٹپوٹ زیادہ ہے انویسمنٹ کم ہے اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے فیوچر کے لیے انتظام کرو بڑھاپے کے لیے انتظام کرو تمہارے بیٹے ہوں گے بیٹیاں ہوں گی پوتے ہوں گے نواسے ہوں گے بہویں ہوں گی یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفظہ انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو تمہارے اولاد ہوگی دنیا سے جاؤ گے تو وہ تمہارے لیے دعائیں مانگے گی تو یہ آخرت کے لیے زخیرہ ہے موسیقی